بھئی کیا ہوا آپ کو بھئی بولو تو صحیح کیا ہوا یار جاؤ اپنے مسائے کو بلا کے لاؤ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے بھئی میں ابھی جا کے لیے کیا آیا جی کون جی احمد بھئی یار بھئی میرے بڑے بھائی کی طبیعت خراب ہے جلدی آؤ میرے ساتھ پلیز جلدی آؤ میرے ساتھ چلو میں آتنا بھئی یہ آگیا ہے بھئی یہ آگے بات حرون آگے ہو تم جی بھئی کیا ہوا یار کیا حکمیں میرے لیے یار میرے ہمسائے تُو نے میری ساری زندگی مدد کی ہے تُو مجھے موت سے بچا لے یار یہ کیسی تُو فضور باتیں کر رہے دنیا میں تو میں تمہارے ہر کام آ سکتا ہوں لیکن میں تمہیں موت سے نہیں بچا سکتا اللہ حافظ یار بھئی اندازہ تو جان جڑا کے چلا گیا میں کسے بلا کے لاؤں یار وہ ایسا کرو میرے رشتدار اچھی کو بلا لاؤ شاید وہ ہی میرے کام آ جائے ٹھیک ہے اچھی کو کھڑ بات کو میں ابھی بلا کے لاتا ہوں ٹھیک ہے اے کون ہے اچھی رانہ ہو یار دروازہ گھول جار اچھی آیا اندر آیا کھنڈا کھلا یہ اچھی بھئی تو ادھر کو کھڑ بازی گھر رہا ہے ادھر اپنا بڑا بھئی بیمار ہے بلا رہا ہے وہ تجھے جلدی آجا براوات ان کی ہو گیا انہاں کی ہو گیا براوات ان خیت ہے بیٹر ٹھیک ہے یار میں نے سارے رشتداروں کے اندر تمہیں اچھا سمجھا ہے تب ہی میں نے تمہیں بلایا ہے اب بتاؤ کہ اس آخری وقت میں تم میرے لئے کیا کر سکتے ہو براوات انہوں کی کر سکتے ہیں داسی یار مراندباد تیرہ سکتے ہیں انتظام کر سکتے ہیں بکایا تمہیں ٹیم ویس کی تیاری میں یار آخری وقت کے اندر ہم سارے اور رشتدار بھی کام نہیں آئے اب ایسا کرو میرے دوست علی کو بلا کے لاؤ وہی میرے کام آئے گا جاؤ دو دس چلے پاپڑ علی بھئی آپ کے دوست کی بہت طبیت خراب ہے وہ آپ کو بلا رہے ہیں میرے ساتھ آؤ چلو 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 ارے کیا ہو گیا میرے دوست تُو میرا بھائی جیسا دوست اور تُو نے یہ کیا حالت بنا رکھی اپنی میرا علی بھائی مشکل وقت کے اندر ہم سارے اور رشتدار تو میرا ساتھ چھوڑ گئے اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس آخری وقت میں تم میرے لئے کیا کر سکتے ہو ارے چھوڑو یار ایسی باتیں نہیں کرتے دنیا بھی بھی میں تمہارے ساتھ ہوں قبر میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہی اٹھوں گا ایسی باتوں کو چھوڑو یار تم اچھا یار مجھے اٹھاؤ جارا میرے چھوٹے بھائی میں تمہیں نصیت کرتا ہوں جی بھائی بولو میرے مرنے کے بعد تمہارے کوئی نہیں ہوگا یہ دیکھو اس کی مثال تمہارے ساتھ نہیں ہے یہ جو ہمسایہ تھا یہ تھا مال جو کہ دنیا میں ہی رہ گیا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو تھا وہ تھے اہل و عیال جو کہ صرف تمہیں قبر تک پہنچا کے آئیں گے تمہارے کفن دفن کا انتظام کریں گے اور تیسرا جو تھا وہ تھا نامہ اعمال جو کہ دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہے گا قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا اور ہشر کے دن بھی تمہارے ساتھ اٹھے گا ہم میرے مرنے کے بعد تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں کس کے ساتھ رہ رہے ہیں مال کے ساتھ رہنے ہیں اہل و عیال کے ساتھ رہنے ہیں یا نامہ اعمال کے ساتھ رہنے ہیں